نہیں آپ کے سامنے صرف ایک میار ہے آپ کے سامنے وہ شخصیت ہے جس کا مقصد آپ جانتے ہیں جس کا مشن جانتے ہیں جس کے مشن پر ثابت قدم رہنے کی کیفیت سے آپ واقع ہیں کہ ذرہ برابر اس نے اپنے مقصد میں لچک نہیں آنے دی جو بات کہی تھی اس پہ قائم رہا اب اگر واقعات میں کوئی واقعہ ایسا نظر آئے جو حسین کے مقصد سے ٹکرا رہا ہو بلا تکلف اس کو ضد کر دیجئے کہ یہ قابل قبول نہیں لیکن اگر مقصد حسین سے نہ ٹکرا رہا ہو تو اس میں اس کی دو صورتیں ہوں یا دو سے زیادہ صورتیں ہوں ان سب کا امکان ہے اس کے اوپر زد نہ کیجئے کہ یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں حضرت قاسم کی شادی ہو جائے یا حضرت قاسم کی شادی نہ ہو جناب سغرہ مدینے میں ہوں یا نہ ہوں اس سے مقصد حسین پر فرق نہیں پڑتا امام کے اس انکار پر فرق نہیں پڑتا جو یزید کے سامنے انہوں نے کیا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ چاہے اس کو مانیے چاہے اس کو مانیے تو اب آج جب کہ صورت احوال یہ ہو کہ مسلمان رسول کی بیٹیوں کی تعداد پر اختلاف کرتے ہوں رسول کی تاریخ پیدائش پر اختلاف کرتے ہوں تاریخ وفات پر اختلاف کرتے ہوں تو اہل بیت کے گھر میں کس کی کتنی بیٹیاں تھیں کس کے ساتھ کون سا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا اس پر اختلاف کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ اختلافات رہیں گے شوق تحقیق ہے تو حقیق کیجئے اور اگر شوق تحقیق نہیں ہے تو آپ کے لیے قول امام کافی ہے صرف نسبت دینے کی ضرورت ہے آج کے دن کو آشور سمجھ دیجئے تو آج ہزہن چاہئے ہوئے اب جناب والا ان اختلافات کی موجودگی میں اگر ہمیں شام میں قبر نظر آتی ہے جو رخیہ بن حسین کی قبر کہلائے تو ذہن میں مجھن پیدا ہوتی ہے کہ آخر یہ بتایا کیوں نہیں گیا کیوں نہیں مسئلہ تیہ کیا گیا کہ یہ جناب سکینہ کی قبر ہے یا جناب رخیہ کی قبر ہے اور جناب رخیہ نام کی کوئی بیٹی امام حسین کی تھی کہ نہیں تھی آخر یہ اختلاف کیوں ہے آپ کی اوجزن اپنی جگہ پر لیکن ذرا حالات کا جائزہ لیجئے دیکھئے ایک بچی کم سے کم اس پر تو سب کا اتفاق ہے ہر موجودگ کا کہ ایک بچی قید خانے میں شہید ہوئی اس کا نام کیا تھا رخیہ تھا یا سکینہ تھا یہ کلک بحث ہے لیکن اس بچی کا قید خانے ہی میں دفن ہونا یہ جناب رخیہ کے نام سے جو قبر ہے نا یہ بادشاہ کے محل کے ساتھ یعنی یہ سمجھئے کہ اس عہد میں یہاں پہ قید خانہ تھا محل کے ساتھ ہی ان کا شہید ہونا اور اسی جگہ پہ دفن ہونا یہ دفن ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کی طرف سے قید خانے میں مرنے والی کسی سخصیت کی لاش کو قید خانے سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ملی اگر اجازت ملتی تو بھلا کیا جواز تھا کہ چھوٹا سا چھوٹی سی کوٹھڑی جس کے اندر سارے اہلِ حرم قید ہو اسی کے اندر قبر کھوٹ کے بچی کو دفن کیا جائے جو بھی اس کا نام ہو لیکن یہ بچی جو دفن کی گئی ہے قید خانے میں یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہاں سے کسی کی لاش کو باہر لے جا کے دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی یزید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ظلم کی داستان لوگوں کے کانوں تک پہنچے کیفیت جو ہمیں ملتی ہے مقاتل میں وہ یہ ہے کہ یہ بچی جب رویا کرتی تھی نا قید خانے میں تو جو دربائوں کے جو نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی بیتا ہو جایا کرتے تھے کبھی کبھی ان میں بھی صدای گریہ بلند ہوتی تھی وہ روتے تھے تو نزدیک کی آبادی کے لوگ آ جاتے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا کوئی مر گیا ایک یتین بچی ہے ترد ترد کے اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو اس کے رونے پر اب آبادی میں لوگ آکے وہ بھی گریہ کرنے لگتے تھے یہی گریہ کیشت آئیں تھی یہ یزید کے کانوں تک پہنچی تھی سکینہ کی آواز ایسے تنگو تاریخ تیخانے سے جہاں سونت کی روشنی نہ آتی ہو بلکہ یہاں سے یہ آواز یزید کی دین میں خلق کیسے ڈالتی یہ سکینہ کی آواز نہیں تھی سکینہ کی آواز کا اثر تھا تو جو قید میں بند رہتے ہوئے اتنی بڑی تبیلی لا سکتی ہے کہ دشمنوں کے شہر میں اپنے بابا کی فرش ادا بچوا سکتی ہے سوچئے اگر اس کی میئت قید خانے سے نکلتی پورے شہر سے گزر کر بابو صغیر تک جاتی تو کتنا بڑا اثر ہوتا یزید کے خلاف کیا رد عمل ہوتا یزید نے لاش کو باہر نہیں لے جانے دیا یہ لاش وہیں دفن ہو گئی اچھا قید خانے میں بچی کا انتقال ہوا بچی وہاں پہ دفن ہو گئی اب جو باہر کی دنیا ہے اسے نہیں معلوم کہ کوئی بچی کا انتقال ہوا ہے کوئی قید خانے میں دفن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد قیدی رہا ہوئے رہا ہو کے یہاں سے چلے گئے اب قیدیت یہ ہے کہ قیدی تو چلے گئے لیکن ابھی حکومت جو ہے دمشق پر وہ بن مئیہ کی ہے اور ایک دو دن کی بات نہیں سکسٹی ون ہجرہ کا واقعہ ہے کربلا کا سکسٹی ون ہجرہ میں ایک سال کے بعد یہ قیدی رہا ہوئے اس دوران میں بچی کا انتقال ہوا اسی قید خانے کے اندر دفن ہو گئی قیدی چلے گئے یہ قید خانہ اس وقت گورنمنٹ کی پراپورٹی ہے سرکاری امارت ہے عبام الناس اس قید خانے کے اندر نہیں جا رہے جزید کے محل سے ملا ہوا قید خانہ وہ تو سنگین مجرموں کے لئے ہوگا عام پبلک جو ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتی وقت گزرتا گیا ایک دو دن نہیں 132 ہجرہ تک بنومیہ کی حکومت رہی ہے اس وقت تک یہ سرکاری بیلنگ ہے اور گورنمنٹ کی تحریل میں ہے اور بادشاہ کے محل کے بالکل ساتھ ہے اس کے اندر معصد میں سے کوئی آدمی نہیں جا سکتا پبلک کا آدمی نہیں جا سکتا البتہ 132 ہجری میں جب یزید کا تختہ الٹا گیا اور جب بنومیہ کا تختہ الٹا گیا آخری بادشاہ مربان الحمار تھا وہ قتل ہوا یہ سلطنت ختم ہوئی بنومیہ کی اب دمشق کے بجائے پہلے کوفہ داروالحکومت بنا اور پھر اس کے بعد مغداد بن گیا اب جو کوفہ اور مغداد داروالحکومت بنے تو اب جو دمشق کی سرکاری عمارتیں ہوں گی وہ پرائیویٹ چیز بن گئیں اب پبلک جو ہے وہاں جا سکتی ہے ایسے میں پبلک گئی ہوگی قید خانے میں دیکھا ہوگا کہ یہ کا ایک مٹی کا ڈھیر ہے یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ یہ قبر ہے اس دوران میں یہ دیکھا تھا کہ اگر مدینے سے بنی حاشم کا کوئی فرد آتا ہے کبھی عبداللہ بن جعفر آتے ہیں کبھی تناب زینب آتی ہیں یہ لوگ اکثر آیا کرتے تھے دمشق میں آتے ہیں تو یہ لوگ خاص طور پر اس قید خانے میں جاتے ہیں جب قید خانے سے جاہر نکلتے ہیں تو روتے ہوئے گلیا کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو اب خیال یہ آیا کہ ہو نہ ہو یہ قبر کسی بہت ہی اہم شخصیت کی ہے اس لیے کہ بنی حاشم جس جذبے کا اظہار کرتے تھے جو رد عمل داہر کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی اہم شخصیت دفن ہے اب قبر نظر آ گئی ہے اور یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ کسی امپارٹن شخصیت کی قبر ہے تو اب وہ کون شخصیت ہو سکتی ہے ذہن بچوں کی طرف نہیں گیا کہ کسی بچی کی قبر ہو سکتی ہے ذہن گیا تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ اہلی کی کوئی بیٹی ہو چنانچہ اس وقت یہ سوچا کہ زینب تو ہو نہیں سکتی ان کو تو ہم نے واپس جاتے دیکھا ہے امم کلسون ہو نہیں سکتی ان کا بھی تذکرہ تاریخوں میں موجود ہے وہ بھی واپس گئی ہیں اب تیسری بیٹی جو اولاد علی بن ابی طالب میں سب زیادہ اہمیت کے حامل تھی وہ حضرت مسلم کی بیوہ جس کے پانچ بچے کربلا کے حوالے سے شہید ہوئے ہیں دو کربلا میں دو کوفے میں اور ایک بیٹی تھی آدھکا نام کی وہ بھی شام غریبہ میں گھوڑے کی ٹاپوں سے گو چلتی شہید ہوئے ہیں چنانچہ اب زینب نہیں ہو سکتی یہ قبر امم کلسون نہیں ہو سکتی اب قیدیوں میں سے مرد تو ایک ہی تھا نا سید سجار اس کو تو واپس جاتے دیکھا گیا تھا نا وہ تو معدل کی نگاہ میں تھا اب سوچا کون ہو سکتا ہے ان میں کہا یہ قبر رقیہ بنت علی کی ہے چنانچہ یہ قبر رقیہ بنت علی کی سمجھی جاتی رہی اور آج سے دو سو سال پہلے تقلیباً بارہ سو پچیس ہجرہ یعنی یوں سمجھ گئی ہے کہ یہ چودہ سو بتیس ہجری ہے تو بارہ سو پچیس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے دو سو اور کوئی دس سال پہلے کی بات ہے دو سو دس سال پہلے ایک سیچویشن ایسا پیدا ہوئی کہ اس قبر کو کھولنا پڑا اور جب کھولنا پڑا تو پتا چلا کہ اس کے اندر تو کوئی چار ساڑھے چار ساڑھے بچی لے اور جب دیکھا کہ یہ بچی ہے قدیم کتابوں میں یہ قبر کھولنے کا واقعہ بھی درج ہے اور یہ حوالے بھی درج ہے کہ اس قبر پر پہلے رقیہ بنت علی لکھا ہوا تھا اس پہ جو قطبہ تھا وہ رقیہ بنت علی علی کی بیٹی رقیہ کی قبر ہے لیکن جب یہ قبر کھولی گئی اور اس پہ بچی کی لاش ملی تو اب کہا گیا کہ یہ رقیہ بنت علی تو نہیں ہو سکتی پانچ بچوں کی ماں اتنی چھوٹی تو ہو نہیں سکتی تو اب انہوں نے نام بھئی رہنے دیا آگے اس نام کو بدل دیا اور باپ کے نام کو بدل دیا کہا رقیہ بنت علی نہیں رقیہ بنت الحسین ہے اس حوالے سے یہ نام رقیہ بنت الحسین ہے اب جناب والا میں یہ عرض کر دوں اور اسی پہ گبتو ختم کروں کہ یہ قبر کھولنے کا واقعہ کیا ہے جو یہ واقعہ ہے یہ واقعہ کیا ہے جانب پاکستان سے کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے ولایت حسین نقوی نام کی شخصیت تھے ہیدرباد دکن کی شخصیت ہیں ہیدرباد کے بزرگ بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں وہ جناب سکینہ کے خصوصی مدعوں میں خادموں میں سے تھے ہر سال کم و بیش اس زمانے میں جب زیارت کے لیے آنا ایک بڑا کارنامہ ہوتا تھا کم و بیش ہر سال زیارت کے لیے جایا 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 کرتے تھے جناب سکینہ کی اور آپ نے جناب سکینہ کی قبر کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے اپنے زمانے میں جی سر تک ہو سکا اس کو قائم کرنے اس کو بیولپ کرنے میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے وہ ولایت حسین صاحب انہوں نے کتاب لکھی خیرت النسوہ وہ جناب سکینہ کی احوال پر مستمر ہے ایک تو انہوں نے ان واقعات کو اپنی کتاب میں درز کیا اس کے علاوہ بھی حال نے ایران سے کتاب شپی جس کا نام ہے اجسام زندہ وہ جسم جو زندہ ہے یعنی موت کے بعد بھی جن کے زندہ رہنے کی شادتیں میں نہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں درز کیا ہے اپنے حوالوں سے ان کا حوالہ تو بنیادی طور پر لکھ رہوی کہ کوئی واحض ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی جو بلایت حسین صاحب نے اس کا بنیاد بنائی اور انہوں نے دیگر حوالوں کی بنیاد پر یہ واقعہ لکھا باقعہ کیا تھا کہ بارہ سو پچیس ہجری کے قریب صورتحال یہ ہوئی کہ شہر دمشق میں ایک سید رہتے تھے ان کا نام تھا سید ابراہیم وہ سید ابراہیم بڑے نجیب اتر فین سادات میں سے تھے انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بچی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے خیال رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے جارت کی ہے وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے قبر دناوے سکینہ کے ساتھ ہی ایک گلی گزرتی ہے اس گلی کے اندر آج بازار ہے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں وہ جو بازار ہے وہ کسی دمانے میں نہر ہوا کرتی تھی وہ چونکہ ڈپریشن میں وہ بازار ہے وہ کبھی نہر ہوتی تھی اس نہر کا پانی رس رس کر سکینہ کی قبر میں جارہا تھا فراجہ نے کربلا میں چچا نہیں لایا نا اس کے بعد سکینہ کو پانی سے نفرت ہو گئے سید ابراہیم سے مخاطب ہوئی سید میری قبر میں پانی آ رہا ہے تم میرے بابا کی اولاد میں سے ہو تم میرے بابا کی اولاد میں سے ہو دیکھو میری قبر کی میں نے حکم دیا ہے حاکمی شہر کو کہ وہ میری قبر کی مرمت کروائے وہ قبر کی مرمت کروائے گا لیکن اتنا خیال رکھنا میرے جسم کو کسی غیر کا ہاتھ کوئی غیر میرے جسم کو چھونے نہ پائے مجھ پر کسی اور کی نظر نہ پڑے بس مجھے لے کے اپنے پاس اس وقت تک رکھنا جس تک قبر مرمت نہیں ہو جاتی جناب اولاد حسین صاحب نے اس پر یہ لکھا کہ یہ واقعہ ایک دن میں ہوا لیکن جو اشاہ میں زندہ ہے اس کتاب کے اندر بیان دوا تھی تین دن یہ قبر کھو دی گئی اور تین دن تک جناب سکینہ کی لاش کو لے کر وہ سید ایک طرف بیٹھا رہا پردہ کھری گیا گیا یہ جناب سیدہ کا مجزہ تھا کہ تین دن نہ اسے بھوٹ پیاس لگی نہ نیند آئی وہ بل پچی کے لیے بیٹھا رہا اس عالم میں جب قبر کھو دی جا رہی تھی تو پہلی بات جو قبر کھو دی وہ محسوس ہوئی وہ یہ محسوس ہوئی کہ عام طور پر تصمور یہ کیا جاتا ہے کہ قبر کو چورس باکس کی صورت پر کھو دا گیا ہوگا اب ظاہر ہے کہ سنیاں گزر چکی تھی وہ باکس اس طرح تو نہیں موجود ہوگا لیکن تھوڑا بہت مہا کی زمین مختلف ہوگی کھوڑی ہوئی زمین کی قیفیت اور ہوگی اور جو زمین سخت پختہ ہو اس کی قیفیت اور ہوگی جب کھوڑنے لگے تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی چورس قسم کا باکس نہیں کھوڑا ہوا بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چھوٹے سے کند آلے سے کسی کسی معمولی لوہے کی ٹکڑے سے یہ زمین کو کھرچ کھرچ کے سام کیا گیا اس طرح کبرمنی ہے ابھی تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی اوپر سے مٹی ہٹائی توقع ہوتی ہے نا کہ میت کے اوپر لوہے کے تختے رکھے ہوں گے یا لکھڑی کے تختے ہوں گے کوئی چیز ہوگی جو میت کو مٹی سے بچاتی ہے لیکن جب ذرا سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ بچی کا جسم نظر آرہا بچی سے نظر آرہا شروع ہوگا سید ابراہیم نے فوراً مزدونوں کو اٹھا دیا کہ اب یہاں سے سوٹ جاؤ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو آہستہ آہستہ اٹھایا جو لاش تھی ہی اللے کی گوشے میں بیٹھ گئے ایک پردہ پہلے سے کام دیا گیا تھا اس پردے کی پیچھے بیٹھ گئے باہر مزدون کام کرتے رہے امیر خلا دکرانی کر رہا تھا کیا کہبیت تھی تھوڑی دیر گزرتی تھی اور سید ایک مرتبہ چیخ مارتا تھا چیخ مار کر ہوتا تھا پھر تھوڑی دیر ذرا آوازہ آستہ ہوتی تھی پھر ایک مرتبہ چیخ ملند ہوتی تھی جب سارا کام ہو گیا جب قبر تیار ہو گئی تو پھر سارے باہر چلے گئے سید قبر میں اترا میت کو اتار دیا قبر مند کی باہر آیا اب جو باہر آیا تو امیر نے کہا کہ جس حالت میں میت کا اتدا دیکھی تھی جس طرح قبر نظر آئی وہ تو اچھے چونکو رولانے کے لئے کافی تھی لیکن سید تو کیا دیکھ رہا تھا جس پہ تو چیخ چیخ کر ہوتا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا جس پہ تو یہ آواز یوں بلند ہوتی تھی اس نے کہا کہ یہ جیسی سنا نا جملہ ایک پر تو پھر اس کی چیخ نکل گئی کہا اسے نہ پوچھو کہ میں کیا دیکھتا تھا بچی کو گود ملی بیٹھا تھا جب اس پہ نظر پڑتی تو میسا آپ تا دکھائی دیتا کہ جسم پہ کمن نہیں ہے ایک جلا ہوا کرتا ہے ایک جلا ہوا کرتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کان زخمی ہیں اور اس کے گانوں پر ہیل کا نشان ہے پھر میں نے دیکھتا تھا تو چیخ پڑھتا تھا بچ ایک لمحے کی جہمت صاحبہ ہی نہیں مطلب مجلس ختم ہو گئی معالی مجلس حاصل ہو گیا لیکن ایک واقعہ میں عرض کر دوں وہ جن علاج حسائل صاحب نے کتاب لیکھی ہے ان کے ایک نواز سے پاکستان نوہ پتے تھے ان کو وراست میں جناب سکینہ سے بڑی اقلیت و اعترام بھی نہیں اور وہ ہر سال جناب سکینہ کی قبر کے لیے غلاب تیار کرواتی ہیں وہ پہلے پاکستان سے لے کے جاتے تھے اب وہ وہاں سے عزت کر کے آپ کے ملک میں نیویارک میں آگئے ہیں اور ہر سال نیویارک سے وہ چیلنم کے موقع پر وہ خصوصی طور پر غلاب بنتا ہے جو غلاب اصل قبر پر چڑھایا جاتا ہے وہ جاتے ہیں ان کے لیے چونکہ اس غلاب کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے جب یہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ذریعی کھول دی جاتی ہے یہ اندر جا کر پچھلا غلاب اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد نیا غلاب کو چڑھا دیتے ہیں جو پچھلا غلاب اتارتے ہیں وہ ان کو ہی دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو لے آئیے انہوں نے پاکستان میں بھی پہلے اور ابنیویارک میں ایک باقاعدہ اپنے گھر کے اندر ایک ذریعی چانی کی بنوارک کی ہے اسی حسائز کے قبر ہے وہ غلاب دا کے وہاں پر رکھ دیتے ہیں ہر شب جمعہ مومنین جو جو جانتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے دی سے قصہ ہو جاتی ہے ایک چھوٹا سی مجلس ہو جاتی ہے وہ میاں بیوی سارے جتنے بھی آئے ہوتے ہیں لوگ ان کی جتنی بھی توازو ہو سکتی ہے کھانے وغیرہ سے وہ سب بے تمام کرتے ہیں یہ سلسلہ یہاں بھی جاری ہے اور اس سے پہلے پاکستان میں بھی جاری تھا چونکہ میرے شہر اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا ان کے ہاں ایک دن اسی طرح شب جمعہ کو بیٹھے ہوئے تھے اسی دمانے میں مجھے ان کے نانا جناب علاج سین صاحب کی وہ کتاب ہاتھ آئی تھی میں اس کتاب کے مندر جا اس کتاب کے سلسل میں ایک واقعہ اور بھی ایک اور صاحب سے ملا تھا تو میں وہ کتاب لیے ہوئے اور واقعے کی جو تفصیلات تھیں وہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے ان کے ہاں بیٹھا ہوئے تھا کچھ اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے میں نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا اس میں ایک شاعر تھے جناب سفدر ڈوگر صاحب ماشاءاللہ سے ابھی ہیں خدا ان کو مقیدہ حیات رکھے مددہ اہلِ ویتھ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی مجلس نہیں ہو رہی تھی پس یوں ہی بیٹھے باتیں ہو رہی تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ سنیں کوئی تو صاحب دل گوگا تو اس کے آنکھوں میں ہاں سوائیں گے میں نے جب یہ بتایا کہ سید نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا تو ہمارے پنجاب میں طریقہ یہ ہے کہ جب زاکر یعنی جو ترنن سے پڑھنے والے ہیں جب وہ کوئی شیر ایسا پڑھتے ہیں کہ اس پر بیپناہ گریہ ہو تو اکثر سامین فرمائش کرتے ہیں کہ مصرے کو دوبارہ کہو یہ بات دوبارہ کہو شاید اسی عادت کا نتیجہ تھا کہ وہ سب دل گوگر صاحب مقاتل ہوئے کہلے سید یہ جو آپ نے جس حال میں دیکھا گیا جناب سکینہ کی ناش کو ذرا پھر تو بتائیے پھر تو بتائیے کس حال میں دیکھا اب ذرا آپ کو سکتے ہیں کہ ختیب میں اور شاید میں بڑا فرق ہے شاید تو اپنے کلام کو مقرر پڑھ سکتا ہے لیکن ختیب آپ نے کہہ ہوئے جملوں کو کیسے دور آئے میں ایک الجن میں پڑ گیا فوراں میرے ذہن میں سوال آیا اور اس سوال کے جو جواب ذہن میں آیا پھر میرے جملے دورانہ مناسب ہو گئے آسان ہو گئے سوال کیا آیا میں نے سوچا کہ کئی دفعے ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ لگ جاتی ہے گھٹے پہ 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 ہاتھ پہ اور خون بہتا نہیں ہے تو نیچے نیل پڑ جاتا ہے یہ نیل ہفتہ پر رہتا ہے دس دن رہتا ہے پندرہ دن رہتا ہے اس کے بعد وہ خون جو ہے ڈیزار ہو جاتا ہے اور آپ کی جن عام ہو جاتی ہے یہ واقعہ اکثر کسات پیش آتا ہے ہمیں تاریخ نے بتایا تھا کہ شام غریبہ میں جب شمر آیا تھا تو سکینہ کے موں پہ تماشے مارے تھے یقیناً یقیناً اس کے طاقت ورہاتوں کے تماشے سے سکینہ کے موں پہ نیل پڑ گیا ہوگا لیکن شام غریبہ کا نیل سال بھر بعد سکینہ کا انتقال ہوا قبل میں اتاری گئی وہ نیل اب تک کیسے قائم رہا کہ مرنے کے بعد بھی موجود ہے بس این میں فوراً سوال آیا کہ تم سمجھتے ہو کہ سکینہ کو ایک تماشا مارے گا اور راستے میں جب بابا کو یاد کر رہتی تھی جو اس پہ ہی خریب ہوتا تھا کوئی ادھر تماشا ہوتا تھا کبھی ادھر تماشا ہوتا تھا نہ بابا موجود تھا نہ چچا موجود تھا کہ ظالموں سے سکینہ کو بچا سکتا gegangenいدھر تماشا ہوتا تھا راستے والی مطلب gepفیم... شکریہ 구شو PO teria موسیقی